ہیلتھ سینٹر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آج ان کی نظر ریاست کے ال جی منوج سنہ پر ہی ہے جانتنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کی اپیل پر منوج سنہ کس طرح کا ردعمل کریں گے کیونکہ دس سالوں میں اگر ہیلتھ انفرسٹرکچر نہیں بن سکا تو پھر کیا ہو سکتی ہے اس قسم اس ریاست کی تقدیر اس ریاست کی قسمت آج سے تقریباً دس سال پہلے ہمیں یہ ہسپتال دیا گیا تھا لیکن دس سال کے بعد بھی یہ ادورے کا ادورہ ہی ہے اس میں کچھ ہوا ہی نہیں آج تک جو حالت آپ کے سامنے ہے آپ یہ خود دیکھ لیجئے البتہ اس کے آوز ہمیں ملا ہے ہمارے بچے برباد ہو گئے وہ یہاں شراب پینے کے لیے آتے ہیں چارس پینے کے لیے آتے ہیں جوان کھیلنے کے لیے آتے ہیں اس چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے نہ کہ ہسپتال کے لیے سنا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ ہے ایک کروڑ روپیہ آج سے دس سال پہلے لیکن اس کروڑ کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہسپتال اگر یہ بنا تو ہسپتال کا عملہ ہونا چاہیے ہسپتال کی سہولیت ہونی چاہیے علاج وغیرہ ہونے چاہیے ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں جو یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہیلتھ انفرسٹرکچر لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں کننیکٹیوٹی کا انفرسٹرکچر بھی ہے پی ڈابلیو ڈپارٹمنٹ جس طرح سے ہمارے ہاں کنیکٹیوٹی کرتا ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں ہم نورت کشمیر کے علاقوں میں کل تھے ذرا سی بارشی ہوئی برباری وہاں پہ ہوئی تو رستے بند ہو گئے تھے محکمہ آرین بی جس کی ذمہ داری سڑکوں سے برف ہٹانا تھا قریباً سولہ گھنٹے تک نظر نہیں آیا سولہ گھنٹے کے بعد آرین بی ڈپارٹمنٹ کو پوڑا میں نظر آیا تھا سڑکوں سے برف ہٹاتے ہوئے اور اگر ہم سڑکوں کی بات کریں تو ریل ایک متبادل ذریعہ تھا کنیکٹیوٹی کا ملک میں کوویڈ کی وجہ سے ریلیں بند ہوئی تھی کوویڈ لگ بگ کہیں نہ کہیں کوویڈ کے حوالے سے نئے اقدامات شروع کیے جا چکے ہیں ریل جمعوں بھی پہنچ رہی ہے چل رہی ہے ریل بیچ میں کسانوں کی وجہ سے جمعوں نہیں پہنچ سکتی کسانوں نے ہرتال وغیرہ کر رکھی تھی اس کی وجہ سے روکی گئی تھی لیکن کشمیر میں کوویڈ کی وجہ سے روکی گئی بانہال سے لیکے بارہ مولا ریل آج بھی شروع نہیں کی جا سکی ہے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا ہے پٹری پہ سب کچھ آ رہا ہے کوویڈ اپنی آخری موت مر رہا ہے تو پھر اس ریل کی پٹری پہ کیوں ریل کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے کیوں بارہ مولا سے لیکے بانہال تک جو ریل چلتی تھی جو لوگوں کو ایک بڑی آسائش کا ذریعہ بنتی تھی اس ریل کو ابھی تک کیوں نہیں چلائے جا رہا ہے لوگوں کو بھی پریشان ہونا پڑ رہا ہے ریلوے کو بھی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور لوگ یہی کہتے تھے کہ کب اس ریل کو دوبارہ شروع کیا جائے گا زیادہ تک جو ہمارے طلبات ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت مشکل آ رہا ہے اس کے بعد جو ہمارے ملازم ہیں ملازم کو بھی بڑا ٹائم لگتا ہے آج آپ کو پتا یہ ہے ٹرافک کتنا جائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ ٹرین ہماری بحال ہو جاتی تو سٹوڈنٹ کو خاص کا ٹائم بجھ جاتا اور ان کا آج پتا یہ ہے آپ کو پینڈیمٹ کی وجہ سے اور ٹرافک کی وجہ سے کتنا جائم اور کتنا ٹائم زائے ہوتا ہے اور ایسے ملازم بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں جن کو سری نگر سے بارہ ملہ آنا پڑتا تھا وہ یہاں سے بارہ ملہ سے بہنال جاتے ہیں دیوٹی وہ لوگ صبح اگر یہاں سے آڑا بجے نکلتے تھے تو دس بجے جوائن ہو جاتے تھے اپنے آفس پہ ان لوگوں کو برابر اگر بارہ ملہ سے نکلیں گے تو تھرو ٹرافک وہ جا کے شام کو وہاں پہ پہنچیں گے وہ جائیں نہیں سکتے ہیں ان کے لئے پاسیبل ہی نہیں ہے وہاں پہ ٹائم پہ پہنچنا تو اس لئے ہماری اپیل دے گی گورنمنٹ کو خاص کر یوٹی گورنمنٹ کو گورنر صاحب کو کہ وہ جلدی سے جلدی ہماری یہ ٹرین سرویجوائی بحل کریں چلیے بانی حل سے لکے بارہ ملہ تک اور خنبل سے لکے خادنیار تک کے سب ہی معاملات پر نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بارہ ملہ کے نزدیکی علاقہ ہندوارہ کے بس ٹین کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے مقامی لوگوں سے لے کے دوسری لوگ یہی کہتے ہیں کہ مسافروں کو ڈرائیوروں کو سب بھی کو یہاں پہ بس ٹین ہندوارہ میں پریشان ہونا پڑتا ہے جگہ جگہ پانی جمع ہوتا ہے اور پانی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ گندگی کے ڈیر ہیں انتظامیہ تماشاں دیکھتی ہے ڈرائیور کہتے ہیں کہ ہم واولہ کرتے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں مسافر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بتایا تھا کوئی کام نہیں کرتا ہے اور ہندوارہ کے اسی خبر کے ساتھ ہندوارہ کے اسی حال احوال کے ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوارہ کے مین بس ٹین کا یہ حال ہے باقی علاقوں کا کیا حال ہوگا ایک کو پہلے یہاں سفائی نہیں ہے دوسرے جہاں ہر جگہ گڑے ہیں کھڑے 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 گاڑیا رکھتی ہے کوئی تاکیتا ہے موسیقی اور چلیے ناظرین چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ایک ہندوڑا کے نزدیکی علاقہ لالپورا لولاب کی ایمبولنس ہستال کی ایمبولنس قریباً تین ماہ سے غائب ہے مقامی لوگ کہتے کہ انہیں معلوم نہیں کہاں ہے بی ام او سوگام کہتے کہ وہ بھی نہیں جانتے ہیں یو جولی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ نہیں بتاتے ہیں کہ کیا حال اصل حال ہے اور لالپورا لولاب کے لوگ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے کی ایمبولنس ہستال کی ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیہ سے لے کے حکام تک وہ بات یہی پہنچانا چاہتے تھے کہ اگر ان کی ایمبولنس کسی کو کہیں نظر آئے تو براہ کرم ظلہ انتظامیہ کو متعلق کیا جائے تاکہ وہ لالپورا لولاب کے لوگوں کو واپس کی جا سکے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ناظرین بتائیں آپ دیکھ رہے تھے گراؤنڈ ریپورٹ سنم کے ساتھ فیلال مجھے سین آگر سٹوڈیو سے گراؤنڈ ریپورٹ ختم کرنے کی دیجئے اجازت آپ نے کیا اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نکبانو اللہ حافظ